بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی شاندار سی گرین چیلیز کی ریسپی اور مجھے امید ہے اور پورا یقین ہے کہ آج سے پہلے آپ نے اس طرح کی ریسپی کبھی نہیں دیکھی ہوگی اور نہ کبھی اپنے گھر میں ٹرائے کی ہوگی اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے بہت کم ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے اگر آپ نے آج سے پہلے یہ ریسپی ٹرائے نہیں کی ہے تو میرے کہنے پہ آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آسکے اور یہاں پر ہمیں بہت ہی کم ٹائم لگے گا اس کو بناتے ہوئے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کی اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر آٹھ سے دس حدد ہم نے گرین چیلیز لے رکھی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم نے بہت اچھی طرح سے واش کر لیا ہوا ہے اور اب ہم اس کی یہاں پر زبردستی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کا یہ والا پارٹ جو ہے وہ ریموو کر دیں گے اور اس طریقے سے ہم اس کو کٹ لیں گے یہ لیں جی یہاں پر آپ دیکھئے ہری مرچو کی ہم نے زبردستی کٹنگ جو ہے وہ کر لی ہوئی ہے اور اب ہم چلتے ہیں آگے کے پراسس میں نہ یہ بہت زیادہ موٹی رکھنی ہے آپ نے اور نہ یہ بہت زیادہ پتلی رکھنی ہے بس نارمل سائز میں آپ نے ان کو باری کاٹ لینا ہے اور یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ہم سب سے پہلے ایک عدد پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ککنگ آئل کا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ککنگ آئل کو یہاں پر ہم اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے ککنگ آئل جو ہے وہ یہاں پر اچھے سے گرم ہو چکا وہ ہے اب ہم اس میں یہ ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے اور اسے یہاں پر ہم پکائیں گے بلکل لو فلیم پہ تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اور ان کا جو کڑواپن ہے وہ ختم ہو جائے چولے کا فلیم آپ نے بلکل لو رکھنا ہے اور اسے تقریباً آپ نے تین سے چار منٹ کے لیے پکا لینا ہے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں پورے تین منٹ ان کو بلکل لو فلیم پہ فرائے کرتے ہوئے اب ہم فلیم کو یہاں پر ہم آف کر دیتے ہیں اور اسے تھوڑا سا ہم تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور ساتھ ہی دوسری طرح ہم ایک عدد بول لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تین عدد انڈے آپ دو بھی لے سکتے ہیں ایک بھی لے سکتے ہیں آپ انڈوں کو الگ الگ پیالی میں ڈال کے پھر ایڈ کیا کریں گرمی بہت زیادہ ہے تو اس لیے جو انڈے ہیں وہ کافی سارے خراب بھی نکل آتے ہیں تین انڈوں کو ہم نے ڈال دیا ہوا ہے اس بول میں اور انڈوں کو ڈالنے کے بعد اب ہم ان انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے یہاں پر آپ نے انڈوں کو بہت زیادہ پھینٹنا ہے انڈے کو آپ جتنا پھینٹیں گے انڈا جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ پھولے گا ٹھیک ہے اور بہت ہی خوبصورت لگے گا اس لیے آپ نے انڈوں کو بہت زیادہ پھینٹ لینا ہے اچھی طرح سے انڈوں کو پھینٹ لینے کے بعد اسے ہم ایک سائٹ پہ کر دیں گے اور مزید ہم ایک بول لیں گے اور اس میں یہاں پر سب سے پہلے ہم ہری مرچیں ایڈ کریں گے جن کو ہم نے تھوڑا سا فرائے کر کے رکھا ہوا تھا ہری مرچوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے اور ایک خوبصورت سے کلر کے لیے ہم اس میں ون فور ٹی سپون ہلدی ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون دردری لال مرچ ایڈ کریں گے سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنے ٹیس سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں سپائسز زیادہ ایڈ کر لیجئے گا اور ساتھ ہی اب ہم اس میں انڈے ایڈ کریں گے جن کو ہم نے پھینٹ کے رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہارا دنیا ایڈ کریں گے اور اسے یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف گیس پہ ہم پھر سے وہی ایک ادت پین رکھیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس گھی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل کو یہاں پر ہم تھوڑا سا گرم کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ مکسچر ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اسے تھوڑا سا ہم اچھی طرح سے پھلا دیں گے انڈا یہاں پر آپ دیکھئے تھوڑا سا مضبوط ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اسے موٹے موٹے پیسز میں توڑ لیں گے ٹھیک ہے آپ نے فوراں سے اس کو نہیں پلٹنے لگ جانا جیسے ہی تھوڑا سا انڈا مضبوط ہوگا پھر سے آپ نے اسے توڑنے لگ جانا ہے انڈے کو یہاں پر ہم نے موٹے موٹے پیسز میں توڑ لیا واہ ہے اور اسے یہاں پر ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکا لیں گے تاکہ انڈے میں سے کسی بھی قسم کی سمیل نہ آئے اچھی طرح سے آپ نے اسے میڈیم فلیم پر ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکا لینا ہے یہاں پر آپ دیکھئے انڈے کو ہم نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے کے اوپر ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر بھی آ چکا ہے اور اب ہم یہاں پر فلیم کو آف کر دیتے ہیں چلتے ہیں فائنل لک کی طرف آپ لوگوں کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست اور کتنا ٹیسٹی کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے فائنل لک کو آپ نے میس بالکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ مزیدار زبردست ٹیسٹی اور شاندار سی ریسپی آپ لوگ اسے کھائے پراتے کے ساتھ یا پھر روٹی کے ساتھ یہ بہت ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ گرین چلیس کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور اگر میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مات جائیے گا ضرور آپ لوگ اسے ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں تب تک رکھئے گا آپ اپنا ٹھیر سارا قیال دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ میں بوپر جانا کو چھپکائے کرے گا اللہ حافظ بائے